وہ جہادی کلچر کو برے معنوں میں اور برے طریقے سے پیش کرتا ہے یہ پوری ملک کے اندر اور باہر جو سیکلر لابی ہے وہ تنگ آئے گئے جہادی کلچر سے اس لیے کہ جہادی کلچر نے برطانیہ کو شکست دی تھی اور جہادی کلچر نے روس کو شکست دی تھی اور نو سال گزر گئے ہیں اگر امریکیوں اور نیٹوں کی فوجیں افغانستان میں ناکام ہیں تو جہادی کلچر کی وجہ سے ہیں اور ہماری پوری تاریخ میں اگر ہم پیسٹ کی جنگ کو یاد کرتے ہیں تو جہادی کلچر کی وجہ سے کرتے ہیں تو جہادی کلچر ہمارا ایمان ہے اس کو فروغ دینا ہے اس کو زندہ رکھنا آج جو کشمیر کا مسئلہ سر فیرست آ گیا ہے یہ تو بیک برنر پر چلا گیا تھا سینوں سے مہم ہو گیا تھا جہادی کلچر کی وجہ سے سامنے آیا انڈیجنس تحریک ہے کشمیریوں کی پوری دنیا کے اندر لوگ پریشان ہیں تو وہ لبنان کی حزب اللہ سے پریشان ہیں فلسطین کی حماس سے پریشان ہیں کشمیر کی حزب المجاہدین سے پریشان ہیں اور افغانستان کے طالبان سے پریشان ہیں مرسادی کلچر تو ہماری کہ وہ جو آپ بڑے مقاسد کے لیے لڑتے ہیں اپنی وطن کی آزادی کے لیے لڑتے ہیں سمجھ میں آتا ہے لیکن جو ہم پاکستان کے حوالے سے اگر اس کی بات کریں تو جو یہاں دہشت گردی ہوتی ہے معصوم بے گناہ لوگ ہلاک ہوتے ہیں اس کو ہم کس طرح جہاد سے جسٹریفائی کر سکتے ہیں اس کو تو جہاد کہنا بھی مناسب نہیں ہے نائن الیون سے پہلے یہاں کوئی دہشت گردی نہیں تھی نائن الیون سے پہلے یہاں کوئی سو کالڈ ایکسٹریمزم نہیں تھا امریکہ جب تک یہاں نہیں آیا ہے اور اس نے طالبان کی حکومت کو ختم نہیں کیا ہے یہ جو انسرجنسی کے لفظ استعمال ہوتا ہے سکتا ہے یہ جو فرقہ وارانہ قتل باردگری تھی اس لیے کہ امریکیوں نے آکر ڈیرے ڈال دی ہیں ہم اپنی آدادی کی جگہ لڑا رہے ہیں ہمیں تو اہوانوں کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ کبھی غلام رہنے پر آمادہ نہیں ہوتے امریکیوں سے لڑا رہے ہیں روس سے لڑے تھے برطانیوں سے لڑے تھے اور امریکہ کے بھی تقریباً شکس دے چکے ہیں چاہے اس کا جو انام دیا جائے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ایکسٹرمیزم اور ٹیررزم نے جنم لیا ہے یہ امریکہ اور نیٹو کی پریزنس کی وجہ سے یہ جو رد عمل کی سیاست ہے ڈی ایکشن کی سیاست وہ ہمیں نقصان زیادہ نہیں پہنچا رہی امریکہ کو کیا نقصان ہو رہے ہیں مطلب ہے جب ہم ایک بچوں کی سکول وین پہ ہم بومنگ کرتے ہیں ہم اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں مساجد میں بمباری کرتے ہیں بم پھارتے ہیں تو کون زیادہ رد عمل کی جو اصل سیاست ہے وہ تو نیٹو اور امریکہ کے خلاف اور اس کے نتیجے میں امریکی وہ نہیں کر سکے جو افغانستان میں کرنا چاہتے تھے اور اب بھی وہ پاکستان میں جس طرح کاؤنٹا تک پہنچنا چاہتے ہیں اور دیرہ غادی خان میں ہمارے ایٹمک وار ہیڈز کے حوالے سے پہنچنا چاہتے ہیں ہم ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں یہ گو امریکہ گو کے ہمارے جو تحریک ہے یہ امریکیوں کے خلاف ہے ان کے انٹرونشن کے خلاف ہے اور ہم سمجھتے ہیں سارا ایکسٹریمزم انہی کے روئیوں پالیسیوں کی وجہ سے ہے ایکسٹریمزم کو آپ کس طرح سے اس خطے میں کاؤنٹر کر سکتے ہیں میرے نزدیک تو ایکسٹریمزم ہو یا ٹیررزم ہو it has to be redefined ٹیررزم اصل میں اسٹیٹ ٹیررزم ہے جیسے بھارت کا اسٹیٹ ٹیررزم کشمیر جیسے اسرائیل کا اسٹیٹ ٹیررزم فلسطین جیسے امریکہ اور نیٹو کا اسٹیٹ ٹیررزم پوری دنیا کے اندر اسٹیٹ ٹیررزم اس لیے اصل ٹیررزم ہے کہ اس کے پاس فوجیں ہوتی ہیں ہتیار ہوتے ہیں اس کے پاس administration ہوتا ہے سارے resources ہوتے ہیں ریاست کے individual level پر یا ان کی کوئی گروہ بھی ہو اگر بہت اسٹیٹ ٹیررزم پر بھی آئیں گے تو بہت minor minute اور tiny قسم کا ٹیررزم ہوگا یہ فرمایے کہ اسلامی تحریک کی آپ کے خیال میں یہ کمزوری نہیں کہ ایک قومی آزادی کی تحریک کو بڑے بلند مقاصد کیلئے لڑی جانے والی تحریک کو بالکل جائز ہے کہ ہم جہات قرار دیں لیکن ساتھ ساتھ جس کا فال آؤٹ جو ایکسٹیمیزم کی فرقہ واریت کی شکل میں اور ہمارے ملک میں وطن میں دہشت گردی کی صورت میں ہوتا ہے اس کو اس میں آپ لوگ differentiate کیوں نہیں کر پاتے بلکہ آپ آزادی کشمیر اور جو یہاں پر بم پھٹ رہے ہیں مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کیا آپ دونوں کو ایک ہی طرح سیکویٹ کر رہے ہیں اگر میں آپ جس کے بارے میں تو بڑے سوالات کرتے ہیں کل کے بارے میں بات نہیں کرتے آپ فٹ نوٹس کے بارے میں بڑے sensitive ہیں لیکن text کے بارے میں sensitive نہیں ہے اس لیے میں آپ کو ہر فٹ نوٹس سے text کی طرف لے کر آتا ہوں ہر جس سے کل کی طرف لے کر آتا ہوں ہر فرات سے اصول کی طرف لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اصل مسئلے کو گڑ بڑنا ہونے دیں اور جو امریکہ نے propaganda اور disinformation پوری دنیا میں پھیلائی ہوئی ہے ہم اس کے عصیر بن کر نہ رہ جائے اس کے victim نہ قرار پائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ terrorism سب سے بڑا امریکہ کا ہے آپ کسی اسٹریٹ پر دو آدمیوں کو قدل ہونے کے بعد مجھ سے کرانا چاہتے ہیں جو محدود وقت ہے میں ان دو پر بات نہیں کروں گا میں پوری ریاست پر بات کروں گا جو ظلم فلسطینیوں پر ہو رہا ہے وہ سب سے بڑا ظلم جو کشمیریوں پر ہو رہا ہے ہم اس کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہم اگر صرف اس کو بات کریں القاعدہ کی طالبان کی ان کی جو ٹیکٹکس ہیں اب آپ خود ایک بہت بڑی اسلامی تحریک کے آپ امیر ہیں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اقلمندی کی بات کر رہے ہیں کیا خلاف اقل بات ہے ان کی جو ٹیکٹکس ہیں اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں میں پھر وہیں پر آوں گا میں حضرت میں جبر کے حکمرانی اور معاشرے کے اندر جو ظلم کی چاروں طرف داستان ہے اس کو نظرانداز کر کے کسی فٹ نوٹ پر بات نہیں کروں گا آپ رد عمل پر بات کرنا چاہتے ہیں عمل پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کا تو ایک رییکشن آپ بھی ہے جماعت اسلامی بھی رییکشن ہے رییکشن اس طرح سے جب مشرف صاحب کا دور حکومت تھا یا اس سے پہلے کسی آمیر کا تھا تو جماعت اسلامی جیسی ایک جمہوری جماعت وہ تو ایک جمہوری طریقے سے اپنی بات کر رہی تھی ہم جا کے معصوموں کو قتل کریں اس پر آپ جیسے مطلب ہے شخص کا کیا وہ ہوگا انیالیسس کیا ہوگا دیکھیں ادمی مشکل وہی ہے کہ اس موضوع پر تو آپ تین جملے سن کر فوراں بیچ میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے کہ آپ بادشاہوں کے خلاف جبر اور ظلم کے حکمرانوں کے خلاف جس کی وجہ سے سارا ظلم ہے اس پر آپ بات نہیں کرنا چاہتے زیادہ یعنی جو امریکہ پوری دنیا کے اندر اصل میں تو ظلم کی سرپرستی کر رہا ہے ان کو القاعدہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں سعودی عرب میں جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ سارے وہی ہیں کہ جو اسٹیٹسکو کے مقابلے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ القاعدہ ان کو پکڑا جائے ان کو تہنس نیز کیا جائے ان کو گونت نامہ بے ایکسٹریمزم کا نام ایکسٹریمزم کی منفیسٹیشن جو ہے گونت نامہ بے ہے ایکسٹریمزم کی منفیسٹیشن وہ جو عراق کے جیل ہیں وہ ہیں ایکسٹریمزم کی منفیسٹیشن یہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا جائے اس کے رد عمل پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں فٹ نوٹس پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ہم یوں کریں میں سوال کو اگر تبدیل کروں جب ہندوستان غلام تھا تو سباہ چندر بوز بھی لڑا کرتے تھے اس کے لئے بھگت سنگھ کا بھی ایک طریقہ واردات تھا میں کسی القاعدہ کو نہیں جانتا یہ امریکہ نے انٹروڈیوز کرایا ہے ہم مجھے نہیں پتا یہ کہاں بستی ہے البتہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم تھی جو پاکستان کی دوست حکومت تھی جو بھارت کی دشمن حکومت تھی پورا افغانستان پاکستان کا بارڈر محفوظ تھا کوئی فوج وہاں پر نہیں تھی دونوں طرف امن تھا فقر کی اور درویشی کی حکومت تھی وارلوڈ سے اسلاح لے لیا تھا طالبان نے اوپی ام کے کہاں زیرو پر چلی گئی تھی ہم نے ہماری فوجی حکومت نے امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان کی اس حکومت کو تحس نحس کر دیا اس کا جو سفیر ملنا ضعیف یہاں بیٹھا ہوتا ہے اس کا ڈپلومیٹک کور حاصل تھا ہم نے امریکہ کے حوالے کر دیا ایکسٹریمزم یہاں سے جنم لیتا ہے آپ اگر یہ کام کریں گے اس کی بھی وجہ نہیں تھی کہ طالبان جب تک تھے اور وہ دنیا کے دیگر علاقوں میں اگر دہشتگردی نہیں ہو رہی تھی امریکہ بھلا بیٹھا ہوا تھا امریکہ نے اس وقت تک تو نہیں کیا تھا جب تک دوہزار ایک کا واقعہ نہیں ہوا کون سا واقعہ اس میں تو کوئی طالبان کا نام ہی نہیں ہے اس میں تو کوئی افغان نہیں ہے اس میں افغان نہیں ہے لیکن جب آپ جب اس واقعے کے ایڈوکیٹ ہیں وہاں پہ پروائیڈ کر رہے تھے ایک واقعہ کے ایڈوکیٹ ہیں اس واقعے پر تو کوئی انٹیلیجنس کا عادی برطرف نہیں ہوا اس کی تو امریکہ نے تحقیقات نہیں کرائی اس کی تو کوئی رپورٹ منظر پر نہیں آئی اس کے بارے میں جو کتابیں اور سٹوریز آج کل چھپ رہی ہیں سب کو پتا ہے کہ یہودیوں نے کرایا تھا اس میں تو افغان کوئی تھا ہی نہیں اس میں تو کوئی پاکستانی بھی نہیں تھا پھر کس بات کی سزا تھی جاری ہے کہ اسامہ بن لادن صاحب جو تھے وہ افغانستان کو اور القاعدہ کے لوگ جو تھے استعمال کر رہے تھے دنیا میں دیگر دیکھیں اس سے بڑی اس موضوع پر بات شروع ہوتی تو اس موضوع میں آتا ہے آدمی روئے کے ہاں سے اس لیے کہ اسامہ بن لادن تو اتنی ہائی ٹیک رکھتا ہے کہ افغانستان سے بیٹھ کر امریکہ کو تحس نیس کر سکتا ہے اور امریکہ اپنی ساری ہائی ٹیکنالوجی کے باوجود اس کو یہاں آنا پڑھتا ہے افغانستان کو تحس نیس کرنے عقل قبول کرتی اس بات لیکن میں پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ طالبان کی جو حکومت افغانستان کی تو اس کا کیا خصور تھا امریکہ کون ہوتا ہے ڈکٹیٹ کرنے والا اور پاکستان کی فوجی حکومت کون تھی کہ اس نے امریکہ کے ساتھ دیا لوجسٹک سپورٹ فراہم کی سنسٹیو ائرپورٹ فراہم کی آج بھی پاکستانیوں کے قتل عام کے لیے ہم نے ائرپورٹ دیئے ہوئے ہیں تحشید گردی کیلئے استعمال نہیں ہوگی آپ کی خیال میں ناجائز ڈیمانڈ ہے یہ یونائٹڈ نیشنز کے اہلکاروں نے کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز و ماد دسٹرکشن نہیں ہے مانا کسی نے اس کو سارے بلی جتنے اہلکار تھے وہ بار بار وہاں گئے ہیں پورا چھپا چھان مارا ہے اور انہوں نے یہ ریپورٹ دی ہے کہ عراق کے اندر ویپنز و ماد دسٹرکشن نہیں کیوں امریکہ نے چڑھائی کی کسی نے کہا اس کے بارے میں کوئی امریکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے دنیا کا سب سے بڑا ایکسٹریمسٹ ہے جو کوچھ اسرائیل فلسطین کے ساتھ کرتا ہے ایکسٹریمسٹ فلسطینی ہے یا ایکسٹریمسٹ مان لیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ امریکہ سب سے بڑا دہشتگرد ہے ظلم کرتا ہے لیکن اس سے جس طرح سے یہ فورسز کاؤنٹر کریں کیا وہ درست طریقہ ہے اس سے مسلمانوں کا بھلا ہو رہا ہے اس سے ہمارا فائدہ ہو رہا ہے دیکھیں ہمارا فائدہ اس سے ہو رہا ہے کہ اس نے ہماری پاکستانی فوج کو ہمارے لوگوں کے خلاف لگائے ہوئے سوال کی جواب ہے مجھے اپنا سوال کا جواب چاہیے میں آپ ہی کوئی سوال کا جواب دے رہا ہوں آپ سوال گھبراتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں سے یعنی جو 38 لاکھ لوگ نقل مکانی پر مجبور ہوئے امریکہ اور پاکستانی فوج کی ایمہ پر اوپر سے امریکہ ڈرون تیاروں سے حملے کرتا ہے نیچے پاکستانی فوج کے ذریعے حملے کراتا ہے ایکسٹرمیزم تو یہ ہے سارا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ سیلف ڈینائل میں ہیں ہم اپنی ہر مشکل کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیتے ہیں ہمیشہ ہمیں کوئی بیرونی سازش کا ہاتھ نظر آتا ہے یہ ممکن نہیں کہ جو ہمارے اپنے اندر خامیاں ہیں کمزوریاں ہیں ہم اس کے اوپر کیوں نہیں بات کرنے کے لیے بصلا آئی ایم ایف کی طرف ہم گئے ہیں گئے تو ہم ہیں لیکن آئی ایم ایف تو ہم نہیں ہیں یا ہم این آروں کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں то اقتدار میں تو ہم ہی آئے ہیں لیکن این آروں تو ہمارا نہیں ہے این آروں کے ذریعے فائدہ تو ایم ک svchأ ملتا ہے پیپلز پارٹی کو ملتا ہے یہ جو روز امریکی اہل کار یہاں آئے بیٹھے رہے تھے یہ ہم ہے کیا یہ امریکہ ہے بھائی ہال بروک صاحب نے یہاں اسٹریٹمنٹ دیا آ کر کہ دونوں بڑی پارٹیاں ستر بین ترمیم کے بارے میں متفق ہو گئیں گے کٹھا رہے ہیں ہال بروک یہ کون صاحب ہے یہ سپونسمنٹ ہے مسلمی لون کے اور پیپلز پارٹی کے دونوں پارٹیاں نہیں بولی ہم ان دونوں کی مضمت کرتے ہیں اور ہال بروک کی مضمت کرتے ہیں کہ آپ اپنی نوز کو کیوں پوک کرتے ہیں ہمارے معاملات جب تک امریکی دخل در معقولات کرتے رہیں گے دیکھیں آئی ایم ایف کس چیز کا نام آپ ایک نظریاتی رہنما ہیں آپ کیا پیس آف ایڈوائز دیں گے یہ جو بچے نوجوان جو اس طرح سے بومنگ کرتے ہیں سوسائیڈ مشنز کرتے ہیں ان کو آپ کیا نصیحت کریں گے کیا ان کا طریقہ وارداد درست ہے میں نصیحت اپنے حکمرانوں کو کروں گا پہلے جو ظالم ابن ظالم بنے ہوئے ہیں جنہوں لوگوں کے حقوق سلب کیے ہوئے ہیں غصب کیے ہوئے ہیں جو وعدہ کر کر آئے تھے کہ ستھرین ترمیم ختم کریں گے جو کہہ کر آئے تھے کہ روٹی کے پڑا مکان دیں گے میں اتنے بڑے ظالموں کو نظر انداز کر کے اس کو نصیحت اس کو نصیحت نہیں کروں مجھے پتا ہے کس کو نصیحت کرنی چاہیے یہ جو چور اور لٹیرے بیٹھے ہیں ان سے میں کہتا ہوں آپ حکمرانوں کو تو نصیحت کر رہے ہیں نہیں وہ تو آپ پوچھتا ہی نہیں مجھے کہنا پڑتا ہے لیکن ہمیں جو زیادہ پریشانی ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسکول وین پر حملہ ہو جاتا ہے مسجد میں بم پھڑ جاتا ہے یہ ناگامی ناہلی حکومت مجھے زیادہ پریشانی حکومت کے ناہلی کے حوارے سے مجھے زیادہ پریشانی حکومت کے امریکی ان کے لئے آپ کے پاس کوئی ایڈوائز کے نصیحت کے دو لفظ نہیں کہ یہ جو بچے یہ جو سمجھتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کرنا آپ کو کہنا ہے کون کر رہے پھر جس کے خاندان کے چھے آدمی قتل کر دیے گئے ہوں ساتوہ آدمی زندہ رہ گیا میں اس کو نصیحت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو انصاف نہ دلاؤں آپ کے خاصے درست کر رہے ہیں اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرنا درست کو ہے میں کہتا ہوں جس کے خاندان کے چھے آدمی ملٹری نے قتل کر دی ہوں زرداری نے اور پرویز مشرف نے اٹھا کر امریکہ بھیج دیوں ڈالر وصول کر لیوں یہ جو آفیہ صدیقی ہے یہ کون ہے یہ کوئی غیر ہے یہ عورت نہیں عورتوں کے حقوق نہیں ہوتے کیا یہ جو اس کے ساتھ جبر ہو رہا ہے اس پر تو آپ سوال نہیں کرتے کبھی یہ تو امریکی ایجنڈا ہے نا اس پر سوال نہ کرنا یہ جو گورنٹ نامہ بے سے لوگ آپ نے ایک الزام لگایا امریکی ایجنڈا نہیں یہ بحثیت پاکستانی بحثیت اس ملک کے شہری مجھے تشویش ہے آج ہمیں ڈر لگتا ہے ہم جب باہر جاتے ہیں ہم ہوتل میں جاتے ہیں مطلب ہے جس طرح آپ اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو جس طرح سے چیزیں ڈیکلائن کی طرف جاری ہیں اس ملک میں ہمیں تشویش نہیں ہوتی ہے ہمیں تو ڈیکلائن کی طرف اس لیے جاری ہیں کہ حکومت نااہل ہے زرداری صاحب کو براہر ملک کی دونوں سے فرصتی نہیں ہے زرداری صاحب کو تو دورے نہیں کرنا چاہیے اگر ملک میں پارلیمانی نظام ہے وزیراعظم کو کرنے چاہیے آپ اس پر بات ہی نہیں تو آپ سمجھتے کہ القاعدہ کی اور طالبان کی اور جو بھی اور دہشتگر تنظیمیں ہیں ان کی ٹیکٹکس درست ہیں وہ اس کو آپ رییکشن کر کے افوانستان میں طالبان کی حکومت پاکستان کی فوجی حکومت نے ختم کرائی وہ امریکہ سے لڑنے کے لیے جو بھی کریں بلکل ٹھیک کریں گے اس لیے کہ ان کی حکومت چھنی رہی ہے آپ یہ سوال کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کی حکومت سب زیادہ حمایتی تھی طالبان کی مشرف صاحب کو میں نے خود انٹیو کیا وہ اس کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے طالبان کو طالبان خود اگر سوسائیڈل راہ پہ چل پڑے ہوں اور وہ اسامہ بن لادن کا ہاتھ چھوڑنے پہ تیار نہ ہوں تو اور کیا کیا جائے گا بلکل کہ ہم ہم اپنے ملکوں پر بات کرا لیں ان کی محبت یہ امریکہ کا کیس ہے جو آپ بہت اچھا پیش کر رہے ہیں میں بھی بات کر رہا ہوں آپ بھی بات کر رہے ہیں آپ ظالموں کا کیس پیش کر رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں جس نے افغانستان میں لاکھوں ٹن بارود کی برسات کی ہے آپ اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں سرکار میں نے تم امریکہ کی حمایت میں کوئی بات نہیں کی جو سیکڑوں ہمارے پاکستانی قتل ہو جاتے ہیں میں تم کی بات کر رہا ہوں جس ملک کے اوپر لاکھوں ٹن بارود ہمارے فوجی مارے جاتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں ہمارے بھائی کیوں فوجی ایکشن کرتے ہیں دیکھا نہیں ہے انہوں نے مشرق پاکستان میں فوجی کرتے ہیں وہ آپ کیوں ہماری حفاظت کیلئے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کیا 38 لاگ لوگ بے گھر ہو گئی حفاظت ہے ہماری سیکڑوں ہزاروں لوگ قتلوں کے حفاظت نوے ہزار کی تعداد میں ہتیار ڈالے تھے انہوں نے حفاظت کرنے میں نہیں آپ مجھے بتائیے کہ ریٹ آف سٹیٹ خیر جب نوے ہزار لوگوں نے ہتیار ڈالے فوجی ہونے تو آپ کی جماعت تو سب زیادہ ان کا ساتھ دے رہی تھی ان کا نہیں دے رہی تھی صرف ہم ہیں سیدیلین ہم نے البدر اشم سنائے کی فوج کی ساتھ اچانہ بچانہ لڑ رہے تھے نا ورنہ ہمارے لوگ قتل جتنے بنگالی ہمارے قتل ہوئے ہیں وہ سب فوج نے قتل کی فوج کو پتہ نہیں ہے کہ فوجی آپریشن تین دفعہ بلوچستان میں ہوا نتیجہ کیا نکلا ہوں نفرتیں فوج کو پتہ نہیں ہے مشرق پاکستان بنگنا دیش بنا فوج نے بنایا فوجی آپریشن نے اور اب جو یہ سواد میں کر چکے ہیں بونیر میں کر چکے ہیں اور اب جنوبی پنجاب میں آگئے ہیں مرد صاحب آپ سے گفتگو کے سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوڑا سا وقفہ